بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رمضان علی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار کے باہر روزانہ ایک بھیکاری بٹھا کرتا تھا روزانہ بھیک مانگا کرتا تھا اور بادشاہ کے دربار میں آنے جانے والے لوگ کچھ نہ کچھ اس کو ادا کر دیا کرتے تھے بادشاہ کو بھی اس سے محبت ہو گئی تھی اور جب بھی کوئی اوکیجن ہوتا تہوار ہوتا بادشاہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے لئے بجوا دیا کرتا اب ایک دن وہ بھیکاری اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو بادشاہ کو دکھ ہوا غم ہوا کہ وہ ایک قدیم بھیکاری جو اس کے دربار کے باہر بیٹھا کرتا تھا وہ اس دنیا سے گزر گیا تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں پر وہ بھیکاری بیٹھا کرتا تھا وہاں پر اس محل کا ایک بہت اونچا دروازہ تعمیر کیا جائے اور اس دروازے کو اس کے نام سے منصوب کیا جائے برحال سپاہی جاتے ہیں اور جس جگہ پہ وہ بھیکاری بیٹھا تھا اس کو کھودنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ایک کھودائی کا کام شروع کرتے ہیں ذرا نیچے جاتے ہیں تو ان سپاہیوں کو ایک صندوق نظر آتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں وہ سپاہی اور کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا جب اس صندوق کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سپاہی حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر کہ اتنا تیمٹی سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے کہتا ہے گھوڑ سے سنیے گا بہت تیمٹی لیسن ہے اس کے اندر آپ کے لیے ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو کہتا ہے کہ کتنا بد قسمت بھیکاری تھا کہ ساری زندگی سونے پر بیٹھ کر بھی بھیک مانگتا رہا کتنی تیمٹی بات ہے ساری زندگی سونے پر بیٹھ کر بھی بھیک مانگتا رہا ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے ہم بھی اپنے اندر اپنے ذہن کے اندر کروڑوں عربوں روپے کے ہیرے موٹی سونا چاندی اور قیمتی جواہرات ہونے کے باوجود در بدر کی ٹھوکنے کھاتے پھر رہے ہیں کہیں دولت کے لیے پریشان ہے کہیں صحت کے لیے پریشان ہے کہیں ریجلیشنشپس کے لیے پریشان ہے کہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے اور کہیں کامیابی اور ناکامی کے چکر میں پریشان رہتے ہیں ہمارے انکانشس مائن کو ہمارے لا شعور کو ٹریجر ہاؤس کہا گیا ہے یعنی کہ خزانے کے پورے محل ہمارے پاس موجود ہے اور دوسری جانب ہم لوگوں سے در بدر کی ٹھوکنے کھاتے پھر رہے ہیں اور ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہمارے پاس عربوں روپے کا خزانہ تو موجود ہے مگر اس کی چابی غیب ہے اور چابی غیب ہے تو پہلے تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا قیمتی خزانہ ہے اور جب پتا چل جائے تو اس کی چابی نہیں ملتی چابی میرے پاس ہے چابی ان ٹرینرز کے پاس ہے جو مائنڈ کو ٹرین کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کو ہپنوسس اور انلپی سکھا سکتے ہیں اگر آپ انلپی ہپنوسس اور مائنڈ ریلیٹیڈ ان نولیج کو حاصل کر لیں تو آپ بھی اپنے اندر موجود اس قیمتی خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں نہ سے وہ اس قیمتی خزانے کو بلکہ اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنی دولت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنی ریلیشنشپس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس موقع پر میں آپ کو ایک بہترین بک ریفر کرتا ہوں The Power of Your Subconscious Mind بائی ڈاکٹر جوزف مرفی اس کتاب کے اندر آپ اپنے انکانشس مائنڈ یا سبکانشس مائنڈ کے پاورز کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کتاب پر دو لانڈ ورکشاپس کندگ کیے تھے ان دونوں ورکشاپس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ ان دونوں ورکشاپس کو اٹینڈ کیجئے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیجئے اور اگر اب بھی آپ نے اپنے انکانشس مائنڈ کے پاور کو استعمال کرنا نہیں سکھا تو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ آپ کے لئے بھی کہیں گے کہ کیسا بدقسمت بھکاری تھا کہ ساری زندگی سونے پر بیٹھ کر بھی بھیک مانگتا رہا I hope کہ یہ آپ سننا نہیں چاہیں گے اگر آپ کو میرے یہ شورٹ میسیجز کچھ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں آپ کی سوچ کو بہتر بنانے میں مدد کر رہے ہیں تو آپ پلیز مجھے ضرور کومنٹ کیجئے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوسرے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ہم ساتھ تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ میرے ان چینلز کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے میسیج اور نئے پیغام کے ساتھ اگر آپ مائنڈ ریلیٹی ٹریڈنگز کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ